بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسباب علامات اور علاج بتاؤں گا اس سے پہلے میرا چینل گلزارے صحت کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ناظرین خون کی کمی کے اسباب یہ ہیں نمبر ایک خون کی کمی تب ہوتی ہے جب جسم میں ہموگلوبین یعنی سرکھلیات کی کمی ہو جائے نمبر دو جب ہم سانس لیتے ہیں تو اکسیجن ہم اپنے پھیپڑوں میں بڑھتے ہیں تو آر بی سی یعنی خون کے سرکھلیے ہی اکسیجن کو جسم کے ہر حصے اور ٹیشو تک پہنچاتے ہیں جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کے لیے مشکل بن جاتی ہے نمبر تین خون کی کمی کھانے پینے کی غلط آداد اور فاس فوڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں نمبر چار جسم میں ویٹامنز کی کمی بھی خون کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر پانچ جسم میں آئرن کی کمی ہو جانا یہ خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ ہے نازین علامات نوٹ فرمائیں نمبر ایک خون کی کمی سے رنگ زرد ہو جاتا ہے نمبر دو جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے نمبر تین سر میں درد رہنے لگتا ہے نمبر چار ٹانگیں درد کرتی ہیں نمبر پانچ چکر آتے ہیں نمبر چھے دل کی دڑکن بڑھ سکتی ہے نمبر سات زبان سوک سکتی ہے نمبر آٹھ ناخن اور بال کمزور ہو جاتے ہیں ناظرین خون کی کمی دور کرنے کے لیے اچھی غزہ کا استعمال ضروری ہے جس میں گوشت کلیجی پالک انڈے چکندر مچھلی گاجر انار دودھ دہیں مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ناظرین اس کے لیے نوسکہ نوٹ فرمائیں رات کو دو عدد انجیر اور سات دانیں کشمش کے اگر بلیک کشمش مل جائے تو وہ بہت اچھی ہے ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھیں صبح یہ چیزیں پھول جائیں گی صبح ان کو پانی سے نکال کر کھا لیں اور وہی پانی اوپر سے پی لیں دوسرا نوسکہ نوٹ فرمائیں دعاو المسک مہتدل جوہرداد یہ ہر اچھی کمپنی کی مل جاتی ہے آدھی آدھی چمچ صبح و شام بعد غزہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور کرس فولاد ہمدرد کی ٹیبلٹ ملتی ہیں اسی کے اندر ایک ایک ٹیبلٹ وہ رکھ لیں اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ رزیز چند دن میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ حشاش بحشاش ہو جائیں گے ناظرین اپنی صحت کا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی